آج ہمارے بہت سارے بھائی ایسے ہیں جن کو تاریخ کا پتا نہیں ہے ہسٹری کا پتا نہیں ہے مسلمانوں کے کردار کا پتا نہیں ہے ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ اس دیش میں رہنے والے اور لوگوں نے قربانیاں نہیں پیش کی ہیں بہت سارے برادرانے وطن قتل کر دیئے گئے بہت سارے دوسری ذات اور برادریوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو جیل کے اندر ڈال دیا گیا لیکن تاریخ جس بات کی شہادت دے رہی ہے کیسا اندولن کو شروع سے لے کر کے آخر تک آگے بڑھانے والے ہمارے مسلمان تھے مسلم علماء تھے مسلم دانشوران تھے اور خاص طور پر تاریخ کے اس موڑ پر جب کوئی بولنے والا نہیں تھا جب کوئی انگریزوں سے لڑنے والا نہیں تھا ان کے خلاف آواز بلند کرنے والا نہیں تھا تو علماء اہل حدیث تھے اس لئے تاریخ کو کبھی بھولانا نہیں چاہیے جو اپنی تاریخ کو بھولا دیتا ہے تاریخ کے ساتھ بیمانی کرتا ہے تاریخ کے ساتھ دگا بازی کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی تاریخ کو خود مٹا دیتا ہے اس لئے تاریخ کو ہمیں اور آپ کو پڑھنا چاہیے اور اس کی سچائیوں کو سمجھتے بھیے ہمیں اور آپ کو آگے بڑھنا چاہیے آج پندرہ آگست سن منعیس سو سیتالیس کی اس آزادی کے پسمندر میں ہر سال ہمارے ملک کے اندر جشن منایا جاتا ہے آپ غور کریں یہ تیرنگا کس نے بنایا آپ کو کوئی نہ کوئی نام ہماری اور آپ کی صفوں میں سے نکل آئے گا یہ جھنڈا کس نے بنایا اس کے اندر رنگوں کا یہ کلر کس نے ترتیب دیا کوئی نہ کوئی نام آپ کو نظر آ جائے گا اس لئے ہمیں اور آپ کو بھی پڑھنا چاہیے اور جاننا چاہیے بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اور آپ بھی اپنے پرکھوں کی اپنے آبا اور اجداد کی تاریخ کو نہیں جانتے کتنے ایسے اس ملک کے اندر رہنے والے مجاہدین آزادی اور فریڈم فائٹر کے گھرانے جن کو خود یہ نہیں معلوم ہے کہ ان کے باپ اور دادا نے انگریزوں کے خلاف لڑائی لڑی تھی اور جیل کی سلاکھوں کے پیچھے گئے تھے اور جہاد آزادی میں ہی ان کی شہادت ہو گئی تو ان کو یہ بھی نہیں پتا ہے اور وہ یہ نہیں جانتے ہیں کہ یہ جہاد آزادی ہے کیا میرے بھائیو سولہ سو سلے کر کے ونیس سو سیتالیس تک تین سو سیتالیس سال کے بعد اور تین سو سیتالیس سال کی لمبی جدو جہد اور قربانیوں کے بعد یہ ملک انگریزوں سے آزاد ہوا اٹھارہ ستاون کا جو غدر کا واقعہ کہا جاتا ہے سات دن کے اندر ونتیس ہزار خالی مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا تھا بعض مورخین نے لکھا ہے کہ سات دن تک قتل و خوریزی کا ایسا منظر نامہ تھا کہ ہر طرف کولیوں کی آواز آتی تھی ہر طرف چیخوں اور داروں کے آواز آتی تھی آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ہمارے پرکھوں نے ہمارے بزرگوں نے اور اس ملک کے لیے وطن عزیز کے لیے محبت رکھنے والے یہاں امن و شانتی قائم کرنے والے اور امن و شانتی کے آس اور امید رکھنے والے ان علماء نے ان جابازوں نے اور ان سپاہیوں نے اس ملک کی خاطر کتنی قربانی پیش کی ہے اس لیے ہمیں اور آپ کو اسے خود پڑھنا چاہیے برادران وطن کو بتانا چاہیے اور سارے لوگوں کو تعصف سے بالاتر ہو کر کے اس تاریخ کو لوگوں کے درمیان بیان کرنا چاہیے تاکہ ہمارا اور آپ کا سر بھی فخر سے اونچا ہو سکے اور لوگ یہ جان سکے کہ حقیقت میں یہ آزادی ہمیں اور آپ کو کیسے ملی جب یہ ملک آزاد ہوا تو آزادی کے بعد اس ملک کا سنبیدان بنا اس ملک کا دستور بنا جسے دستور ہند کہا جاتا جس میں خاص طور پر دو چیزیں ان بزرگوں نے صفحے اول کے اندر فہرست میں شامل کی ایک ہر شہری کو انصاف ملنا چاہیے دوسرے ہر شہری کو اس کا برابر کا حق ملنا چاہیے یہ آزادی کی لڑائی اسی لیے لڑی گئی تھی تاکہ سارے لوگوں کو انصاف مل سکے اور سارے لوگوں کو ان کا حق مل سکے انگریز تو چلے گئے لیکن وہ اپنی تہذیب چھوڑ گئے اپنا کلچر چھوڑ گئے اپنی زبان چھوڑ گئے اپنے کالت چھوڑ گئے اپنے ہاسپیٹل چھوڑ گئے ساری چیزیں وہ چھوڑ گئے اور ہم آج بھی انہیں کے پیشے بھاگے جا رہے ہم آج بھی انہیں کے پیشے بھاگے جا رہے اس لیے میرے بھائیوں میرے دوستوں ہمیں اور آپ کو جاگنا ہوگا ہمیں اور آپ کو ہوش کے ناخل لینا ہوگا اور جیسے ہمارے پرکھوں نے اس ملک کی حفاظت کی تھی اس ملک میں امن و شانتی قائم کرنے کے لیے یہاں کے لوگوں کے جان مال کو تحفظ دینے کے لیے اپنی قربانیاں پیش کی تھی ہمیں اور آپ کو یہ عہد کرنا پڑے گا کہ ہم اس ملک کے رکھ والے ہیں ہم اس ملک کے جان مال کے محافظہ ہیں ہم اس ملک کے سرحدوں کے ایک انچ زمین کے محافظہ ہیں ہم بھی اسی طریقے سے وقت آئے گا تو اس ملک کی حفاظت کریں گے یہاں کے باشندوں کو امن اور سکون پہنچائیں گے اور تمام لوگوں کے ساتھ محبت اور بھائی چارے کی زندگی گزار کر کے امن اور خوت کا پیغام عام کریں گے یہی آزادی کا پیغام ہے اور یہی ہمارے اور آپ کے بزرگوں اور پرکھوں کی قربانیوں کا وہ نتیجہ ہے اور ہونا چاہیے جو ہمیں اور آپ کو آزادی کے حوالے سے ملا ہے وقت نہیں ہے کہ میں زیادہ تفصیل میں جاؤں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو آزادی کی تاریخ پڑھنے کی سعادت اور توفیق اطا فرما اور ہم تمام لوگوں کو امن اور شانتی کے ساتھ اخوت اور بھائی چارہ کے ساتھ اس ملک میں رہنے کی توفیق ارزانی اطا فرما آج اس ملک کو امن کی ضرورت آج اس ملک میں رہنے والے تمام لوگوں کو انصاف کی ضرورت ہے اور یہ امن اور انصاف جہاں دوسرے لوگوں سے ہم اور آپ چاہتے ہیں ہمیں اور آپ کو بھی اس میں اپنی حصیداری پیش کرنی اس لیے تمام لوگوں کو چاہیے کہ اس امن کو قائم کرنے کے لیے انصاف کو قائم کرنے کے لیے اپنی حصیداری کا کنسٹریبیوشن کریں اور اپنی شراکتداری نبھائیں اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس دنیا میں ایمان پر چلنے کی سعادت اور توفیق اطا فرمائے اللہ رب العالمین جب تک ہم زندہ رہیں ایمان کے اوپر خاتمہ بالخیر فرمائے اور ان بزرگوں کی قربانیوں کو اللہ رب العالمین ان کے لیے اور ان کے خاندان کے لیے دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے اور ان کے پیچھے چلنے والے لوگوں کو بھی اللہ رب العالمین اگر وہ ایمان کے راستے پر ہیں تو ایمان کے راستے پر قائم اور دائم فرمائے اور اگر وہ ایمان کے راستے پر نہیں ہے تو اللہ رب العالمین ان کو ہدایت کا راستہ نصیب فرما ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع العلیم و تب علینا انکا انتا تواب الرحیم برحمتکا یا ارحم الرحمن والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن